اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تحریک انصاف کے کروڑوں چاہنے والے جس ایک خبر کا انتظار پچھلے کئی ماہ سے کر رہے تھے وہ خبر بلاخر آگئی ہے خاص طور پر نو مئی کے بعد سے لے کر اب تک جس ایک فیصلے کا شدت سے انتظار کیا جا رہا تھا عمران خان نے وہ فیصلہ سنا دیا ہے مراد سعید تحریک انصاف کے وہ رانما جو نو مئی کے بعد سے لے کر اب تک روپوش ہیں منظر عام پر نہیں تھے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ تحریک انصاف کے بے شمار لوگ تحریک انصاف کے بے شمار چاہنے والے مراد سعید کی واپسی کا شدت سے انتظار کر رہے تھے مراد سعید کی سیاسی میدان میں واپسی کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے بلاخر عمران خان نے مراد سعید کو دوبارہ میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے دوسری خبر میرے پاس شیر افضل مروت کے حوالے سے ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے خاص سٹائل کی وجہ سے مشہور ہیں اپنے ایک مخصوص انداز کی وجہ سے جانے جاتے ہیں جب سے شیر افضل مروت قومی اسمبلی میں ہیں سب کو پتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے کسی صورت قومی اسمبلی میں قانون سازی شیر افضل مروت جیسے دبانگ آدمی کے ہوتے ہوئے آسان نہیں ہوگی کل شیر افضل مروت نے ایک بڑا کھڑاک کیا تفصیلات سے میں آپ کو اگاہ کروں گا جبکہ تیسری خبر عمران خان کی اڑیالہ جیل میں لگی ملاقاتوں پر پبندی کے حوالے سے ہے اب تین دن پہلے یہ خبر آئی کہ عمران خان کی اڑیالہ جیل میں ملاقاتیں بند کی گئی ہیں وہ ملاقاتیں کس کے کہنے پر بند ہوئیں میرے پاس اس حوالے سے کچھ انسائیڈ انفورمیشن ہے کیا وہ ملاقاتیں محکمہ داخلہ پنجاب نے بند کی کیا کسی عدالت کے کہنے پر وفاقی حکومت کے کہنے پر پنجاب حکومت کے کہنے پر کس نے عمران خان کی سی سی ٹی وی ویڈیوز مگوائیں کس نے عمران خان کو جیل میں ملنے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا اس کے بعد عمران خان کی اڑیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پبندی لگائی گئی اور جب پبندی لگائی جا رہی تھی تو اردگد بیٹھے لوگوں نے ان صاحب کو کیا مشورہ دیا اس حوالے سے بھی میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا ناظرین اکرام تحریک انصاف کے کروڑوں چاہنے والے مراد سعید کی واپسی کا شدت سے انتظار کر رہے تھے میں بار بار اس حوالے سے آپ کو ریپورٹ کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کے کارکنان ہمیشہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کی خیبر پختونخواہ میں حکومت آگئی ہے تو مراد سعید کی واپسی کاب ہوگی قاسم سوری کی واپسی کاب ہوگی ان سمیت کئی لوگ ہیں جن کی واپسی اب ہونی ہے یعنی پنجاب کی جیلوں میں جو قید ہیں ڈاکٹر یاسمین آلیا حمزہ سنم جعوید میاں محمود الرشید اجاز چودری عمر سرفراز چیما اور بھی کئی لوگ ہیں جن کے نام میں نہیں لے سکا ان لوگوں نے بھی تو اب جیلوں سے باہر آنا ہے ان لوگوں نے بھی تو واپس آنا ہے نو مئی سے لے کر اب تک وہ تمام پابندے سلاسل ہیں کبھی تو انہوں نے باہر آنا ہے تو اب وقت آگیا ہے عمران خان نے فیصلہ کر لیا ہے ان تمام لوگوں کو دوبارہ میدان میں اتارنے کا سینٹ کی لسٹیں فائنل ہو رہی ہیں مراد سعید کو سینٹر بنانے کا اعلان کیا گیا ہے یعنی سینٹ کا ٹکر تحریک انصاف کا مراد سعید اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیا جا رہا ہے سو یہ دونوں اب آپ کو سینٹ میں نظر آئیں گے یہ ایک بہت بڑی موو ہے عمران خان کی جانب سے کیونکہ اب مراد سعید بھی منظر عام پر آئیں گے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی جیل میں زیادہ دیر رکھنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ سینٹر ہوں گی کیونکہ ان کا اپنا ایک استحقاق ہوگا کیونکہ ان کو چیئرمن سینٹ کسی بھی اجلاس میں شرکت کے لیے اجازت دے سکتے ہیں تو اب سینٹ کے ہال میں سینٹ کے ایوان میں آپ کو مراد سعید اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی گھن گرج سنائی دے گی دوسری امپورٹنٹ خبر شیر افزل مروت کے حوالے سے ہے میں پچھلی ویڈیو میں بھی شیر افزل مروت کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملات ہیں وہ سامنے رکھ چکا ہوں میں آپ لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ شیر افزل مروت کے کنڈکٹ کو شیر افزل مروت کی گفتگو کو کیسے دیکھتے ہیں جو شیر افزل مروت کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے خبریں گردش کر رہی ہیں ان پر الزامات لگایا جا رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں کیا آپ لوگوں کی نظر میں شیر افزل مروت اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں کیا آپ لوگوں کی نظر میں شیر افزل مروت کمپرومائزڈ ہیں آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے جو میرے لیے اس حوالے سے امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ اس وقت ایک محول بنا ہوا ہے کہ شیر افزل مروت نے پارٹی کو نقصان پہنچایا پھر پچھلے دو دن سے جس قسم کے انٹرویوز شیر افزل مروت نے دیئے یعنی دو دن پہلے شازیب خانزدہ کے شو میں شیر افزل مروت نے کہا کہ عمران خان نے ہمیں شیرانی گروپ کے ساتھ اتحاد کا کہا جب ابھی تحریک انصاف کا انتخابی نشان بھلا نہیں چھینا گیا تھا لیکن درمیان میں بلے باز آیا تو بلے باز سے اتحاد کی تجویز کس نے دی بلے باز کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کس نے کیا یہ مجھے نہیں پتا اگر ہم مولانا شیرانی گروپ کے ساتھ ہی اتحاد کرتے تو ہمیں اپنا انتخابی نشان بھی مل جاتا اور آج ہماری مخصوص نشستیں بھی ہوتی ہیں پھر شیر افزل مروت نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ مجلس وعدت المسلمین کے ساتھ مخصوص نشستوں والا معاملہ چلایا جائے لیکن سنی اتحاد کانسل کے ساتھ چلایا گیا تو یہ دو غلط فیصلے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ شیر افزل مروت تو خود اس کمیٹی کا حصہ تھے جو عمران خان نے تین رکنی کمیٹی بنائی جس میں بیریسٹر علی زفر بیریسٹر گوھر اور شیر افزل مروت تھے جو پہلی کمیٹی بنی تھی مولانا شیرانی والی اس میں بھی اسد کیسر بیریسٹر گوھر اور شیر افزل مروت تھے جن کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ انتخابی نشان کے معاملے پر مولانا شیرانی کی جماعت کے ساتھ اتحاد کریں اگر سپریم کورٹ ہمارا انتخابی نشان بلہ لے لے گی تو ہم مولانا شیرانی کی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے ان کے نشان پر الیکشن لڑیں گے لیکن اچانک پھر بلے باز کی انٹری ہوئی تو شیر افزل مروت کو پاس کس نے کیا اس کا جواب شیر افزل مروت نے کہیں نہیں دیا تو یہ ایک بہت بڑا دھماکہ تھا جو شیر افزل مروت نے کیا کہ کون تھا جو یہ فیصلے کارا تھا کون تھا جو امران خان کو دھوکہ دے رہا تھا پچھلے دو دن سے شیر افزل مروت کے حوالے سے بے شمار افواہیں گردش کر رہی ہیں کل جیسے شیر افزل مروت نے اپنی میڈیا ٹاک میں کہا کہ کارکنان اپنی حدود میں رہیں ہمارے باپ بننے کی کوشش نہ کریں مجھے اپنی حدود و قیود کا پتہ ہے کیونکہ تین چار دن پہلے شیر افزل مروت کی ایک تصویر آئی تھی مبشر لکمان کے ساتھ مبشر لکمان کا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک وقت میں تحریک انصاف کے قریب رہے لیکن اب وہ ان کے ناکدین میں ہیں خاص طور پر بشرا بی بی کے حوالے سے جو زبان مبشر لکمان اپنے وی لاغز میں استعمال کرتے ہیں تحریک انصاف کے کارکنان یہ سمجھتے ہیں کہ شیر افزل مروت کو مبشر لکمان کو انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا اس حوالے سے شیر افزل مروت کے کنڈکٹ پر بڑا سوال کیا جا رہا ہے تو آپ نے مجھے اس حوال کا جواب ضرور دینا ہے کہ کیا شیر افزل مروت آپ کی نظر میں تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ لائل ہیں کنسیڈرنگ جو کچھ انہوں نے پچھلے نو دس ماہ میں کیا یعنی نو مہی سے لے کر اب تک جس طرح سے تحریک انصاف کو خیبر پختونخواہ میں موبلائز کیا گو کہ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اگر تحریک انصاف کو خیبر پختونخواہ میں شیر افزل مروت زندہ نہ رکھتے اتنے بڑے جلسے نہ کرتے سیاسی اجتماعات نہ ہوتے تب بھی خیبر پختونخواہ میں ریزلٹس یہی ہوتے تب بھی تحریک انصاف خیبر پختونخواہ میں آسانی سے جیت جاتی لیکن اس کے باوجود شیر افزل مروت کا کریڈٹ ان سے کوئی نہیں چین سکتا کہ جب کوئی اپنے گھر سے نہیں نکل رہا تھا سب بھاگے ہوئے تھے چھپے ہوئے تھے سب لوگ اپنے گرم کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے آرام فرما رہے تھے تو شیر افزل مروت اس مشکل وقت میں خیبر پختونخواہ کے دور دراز علاقوں تک عمران خان کا پیغام پہنچا رہے تھے پھر اسی طرح سے وہ سندھ گئے اور سندھ میں جا کر بہت بڑے جلسے کی یہ ریلیاں نکالیں انتخابی مہم چرائی سو شیر افزل مروت نے پچھلے نو دس ماہ کے اندر تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ کیا اس کو بھلایا نہیں جا سکتا اب ان کے کنڈکٹ پر یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے کہ شیر افزل مروت ڈبل ایجنٹ ہیں ادھر بھی پلے کر رہے ہیں ادھر بھی پلے کر رہے ہیں اگر وہ کمپرومائز ہوتے تو اتنے بڑے سیاسی اعتماد کیوں کرتے وہ کیوں اپنے گھر سے نکل کر تحریک انصاف کو خیبر پخت انخواہ میں موبیلائز کرتے پھر دوسری جانے دو تین دن پہلے عمران خان پر یہ پبندی لگی تھی کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے کوئی نہیں مل سکتا اور اس کے بعد وفاقی حکومت مسلسل یہ جھوٹ بولتی رہی کہ چونکہ دہشت گردی کا خطرہ ہے لہٰذا نہ صرف اڈیالہ جیل بلکہ پاکستان کی تمام تر جیلوں میں قیدیوں سے ملاقات پر پبندی عائد کر دیا ہے یہاں تک کہا گیا کہ اٹک جیل کے اندر باقاعدہ بم ڈسپوزر سکارڈ رکھ دیا گیا اس حوالے سے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں اب جب مریم نواز وزیراعلا پنجاب بنی تو آتے ساتھ ہی انہوں نے جو پہلا حکم دیا کہ عمران خان کو جیل میں کونسی سہولیات مل رہی ہیں اب چونکہ اڈیالہ جیل پنجاب حکومت پنجاب کی جوریسٹکشن ہے ان کے زیر انتظام ہے ان کے معاملات کو کنٹرول کرتی ہے تو مریم نواز نے عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ایکٹویٹیز ان کو ملنے والی سہولیات جو متلکہ لوگ ہیں میکمہ جیل خانہ جات کے ان سے دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو کون کونسی سہولیات مل رہی ہیں اور ان کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہو رہا ہے وہ کس سیل میں ہیں تو پوری ایک ریپورٹ عمران خان کے حوالے سے بتائی گئی پھر مریم نواز نے کچھ سہولیات دینے سے منع کیا یعنی مریم نواز نے کہا کہ یہ ایکسسائز مشین واپس لی جائے اس پر میکمہ جیل خانہ جات کے لوگوں نے مریم نواز کو بتایا کہ یہ تمام تر سہولیات جو عمران خان کو ملی ہیں یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے کہنے پر ملی ہیں لہٰذا ہم اپنے سے یہ تمام سہولیات واپس لے نہیں سکتے اس پر مریم نواز نے میکمہ جیل خانہ جات کے عملے کو یہ کہا کہ پھر عمران خان پر کونسی ایسی سختی لائی جا سکتی ہے جس سے تحریکین صاحب پریشان ہو اور انہیں ٹاف ٹائم ملے تو آگے سے یہ مشورہ دیا گیا کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پبندی آئد کی جائے اب مریم نواز نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں جب ملاقاتیں نہیں کر سکیں گے لوگ اور جب آپ پورے ملک میں یہ پبندی لگا دیں گے کہ قیدیوں سے ملاقاتوں پر پبندی لگ گئی ہے تو کتنے اور لوگ اس سے ایفیکٹ ہوں گے تو مریم نواز نے فوری طور پر محکمہ داخلہ پنجاب کو یہ کہا کہ آپ ایک ایسا نوٹیفکیشن نکالیں جو یہ شو کرے کہ اڈیالہ جیل میں دہشت گردی کا خطرہ ہے لہٰذا عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہو سکتی محکمہ جیل خانہ جات کو حکم صادر کیا کہ فوری طور پر عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پبندی لگائی جائے گو کہ محکمہ جیل خانہ جات کے لوگوں نے اس وقت بھی مریم نواز کو کہا کہ جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو عدالت ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کرے گی یہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں جائے گا لیکن اس کے باوجود مریم نواز اپنے فیصلے پر مصر رہیں تو اس طرح سے عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پبندی لگائی گئی لیکن دو دن میں ہی اسلامباد ہائی کورٹ نے اس پبندی کو اڈا دیا سپریڈنٹ اڈیالہ جیل اسد وڑیچ کو نوٹس جاری ہوا تلبی ہوئی اور اب عمران خان سے دوبارہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مریم نواز کس طریقے سے پنجاب کو رول کر رہی ہیں کس طرح سے ایک تشدد پسندانہ سیاست کو فروغ دے رہی ہیں کس طرح سے عمران خان سے سہولیات لینے کے لیے ہر حد تک جاری ہیں تو یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چلے گا بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا